بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ویسے ایسی ویڈیو بہت کم شیئر کرتا ہوں لیکن آپ یقین کریں میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ مجھے انٹرسٹنگ جیز لگی ہے میں نے بولا ایک شورٹ سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یار ایک دھوڑ کی ریس ہے جی اس میں پاکستانی بھی دھوڑا ہے آپ کو ساتھ میں دکھا جتا ہوں جیتا کہ ہارا آپ دیکھ لیں ویسے بیسکلی میں نے دیکھا جی الحاصہ بھکیک اور بریدہ والی سائیڈ کے اوپر ویسے آپ اگر چلے جائیں جی دمام والی سائیڈ کے اوپر یا ریاض سے تھوڑا آگے دمام والی سائیڈ کے اوپر تو وہاں پر بھی ہمیں ریت ہی ملتی ہے تو بہرحال جی میں نے بریدہ الکسیم اور ہائل وغیرہ ان شہروں میں تو میں نے دیکھا ہے جی کہ ریت کے ٹیلے ماشاءاللہ بہت بہت بڑے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو گاڑیوں کی ریسے ہوتی ہیں ان کے اوپر سعودی لگاتے ہیں اوپر لے کر جاتے ہیں اوپر سے گھما کر نیچے لے کر آتے ہیں لیکن میں نے ایسی ریس نہیں دیکھی ہے یہ تبوک تبوک میں تقریبا میں چھ ماہ سے زائد ارستہ گزار چکا ہوں اور یقین کریں سعودیہ کی بہترین جگہوں میں سے مکہ مدینہ کو چھوڑ دیں جی وہ تو ماشاءاللہ دنیا کی بہترین جگہیں ہیں تو مجھے تائف اور تائف کے بعد تبوک ہی بیسٹ لگی ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں جی دخل وقت میں ہم گزار چکے ہیں چھ ماہ تو بات یہ ہے جی کہ آپ یہاں پر آپ کو میں ابھی وہ کلپ ساتھ میں چلا کر دکھانا شروع کر چکا ہوں آپ دیکھ لیں جی یہاں پر کچھ تو سعودی حضرات ہی ہیں اور تبوک میں یہ تبوک کی مشرقی سائیڈ کے اوپر ہیں جی تو وہاں پر ایک پاکستانی بھی نہیں کے ساتھ ہے دور لگی ہے جی سب کی تو ایک تو پیس پہلے بھی پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرا بندہ جو آگے تھا اس کے بھی پاؤں میں شاید کوئی تکلیف بن جاتی ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا ہے اور بھاگی بھاگے جا رہے ہیں تو پاکستانی دیکھ لیں جی ماشاءاللہ لاسٹ میں آپ دیکھ لیں گی لاسٹ میں ہوتا کچھ نہیں ہوں ہے جی کہ ایک بندہ تو جی جاتا ہے اور دوسرا سیکنڈ اور پاکستانی جو آپ پیچھے تھرڈ نمبر کے اوپر آتا ہے ایک زیادہ ہوگی بس یہی ہے نہیں تو پاکستانی تو دھوڑ کے معاملے میں میں نے آپ کو پتا ہے جی پھر ماشاءاللہ یہ پنجاب میں تو دھوڑ ایسے لگاتے ہیں کہ چھٹے گالت دے ہو پھر پنجابی میں بات کر لیں تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمینٹ میں یار ضرور بتائیے گا